اسلام علیکم ویوورز میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فسٹ ایڈ فارمیسی پہ آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا بلو ڈول ٹیبلٹ کا آج ہم اس کے فوائد کے بارے میں جانیں گے اس کے نقصانات کیا دیکھنے میں ملتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن کنڈیشنز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ اے میں جس کا بلو ڈول جس کو بنا رہا ہے جس ٹین فارم قیمت کی بات کیجئے تو آپ کو یہ تین سو چوبیس روپے میں سو گولیوں کے پیک میں پاکستانی مارکٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے ابھی اگر بات کیجئے اس کی کمپوزیشن کی تو اس کے اندر موجود ہے آئیبو پروفین جو کہ ٹو ہنڈرڈ ملی گرام میں ہے آئیبو پروفین کا تعلق ہوتا ہے این ایس ایڈز ادویات کے ساتھ یعنی نون سٹریڈائیڈل انٹی انفرمیٹری ڈرگز یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو درد اور سوزش کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں لیکن یہ سٹریڈائیڈ نہیں ہوتی ابھی اگر بات کیجئے کہ کس طرح کی دردوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کا سر درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہیڈیک ہوتا ہے مائگرین ہوتا ہے یعنی آدھے سر کا درد ہوتا ہے اس میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے مسلز میں کسی وجہ سے درد ہوتی ہے آپ کے پتھوں میں دردیں ہوتی ہیں اس کی وجہ کمزوری ہو سکتی ہے یا بعض اوقات آپ کو یہ ایسا مشکت والا کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پتھوں میں دردیں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کندوں میں درد ہوتی ہے کمر میں ہوتی ہے تو ایسی تمام کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ائر پین یعنی اگر آپ کے کان میں کسی وجہ سے درد ہوتی ہے سوزش ہو جاتی ہے کان میں تو اس درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جوائنٹس پین میں بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے جوائنٹس پین کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں آسٹری آر سرائٹس والے پیشنٹس آ جاتے ہیں برتی عمر کے ساتھ ساتھ ان کے جوڑ کمزور ہوتے ہیں جوڑوں کا جو کارٹیلیج ہوتا ہے وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جوڑوں میں شدید دردیں ہوتی ہیں سوزش ہوتی ہے تو اس طرح کے پیشنٹ میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ دینٹل پین دانت یا دار میں کسی وجہ سے اگر آپ کے سوزش ہوتی ہے وہاں پہ درد ہوتی ہے تو اس طرح کے درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ خواتین میں اس کا استعمال پیریٹس پین کے دوران بھی کرویا جاتا ہے مہاواری کے دوران جو درد ہوتی ہے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی پائرٹک پروپرٹی بھی رکھتا ہے تو بخار کو کم کرنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسی چوٹ آ جاتی ہے انجری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر سوزش ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو اس کے نقصانات میں آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے لوز موشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی آپ کسی پین کلر کا لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو جیسا کہ دوسری پین کلر زدویات کی وجہ سے سائیڈ ایفیکس آتے ہیں یہ آپ کے میدے میں السر کر سکتی ہیں اگر آپ اس کا لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں مل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس سے الرجک ہوں تو آپ کی سکن کے اوپر کوئی الرجیز وغیرہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایج پہ آپ کے باڈی ویٹ پہ یا کس پین کے لیے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کے ڈاکٹرز نے آپ کو بتانا ہوتا ہے اگر عمومی خوراک کی بات کیجئے تو بعض اوقات دو گولیوں کا دن میں ایک دفعہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے صبح شام یا بعض اوقات تین دفعہ بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے صبح دوپیر شام کنڈیشن کے حساب سے یا جیسے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو بولیں گے آپ نے ویسے ہی اس کا استعمال کرنا ہے خود سے نہیں اس کا استعمال کرنا تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی بلو ڈول ٹیبلٹ کے حوالے سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ